اسلام علیکم دوستو آج سوپور میں دل کو دہلانے والی خبر سامنے نکل کیا نا دوستو وہاں پہ چار بچوں کا ایک ایسا باپ جو رات کے ساڑھے بارہ بجے گھر سے باہر نکلا تھا اس کے بعد جو اس کی بیٹی تھی وہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے آگئی اس کے باپ نے چلایا تب ہی جو اس کی بیٹی وہ ڈر گئی وہ اسی ٹائم بے ہوش پڑ گئی اس کے بعد جب صبح ٹائم آگئی جو اس کے وائپ تھی جو اس کے چار بچے تھے وہ اپنے باپ کو ڈونڈ رہتے وہاں پہ کوہرام مچ گیا تھا کیونکہ اس کی بیٹی نے اپنے ماں کو سب کچھ بولا کہ میں نے باپ کو چلانے کی آواز سنی میں اسی ٹائم بے ہوش پڑ گئی اس کے بعد جب اس کی چھان بین چل گئی اس کے بعد یہ پتا چلا جو وہ ریاض احمد ہے وہ ایک نالے میں پڑا ہوا تھا کس نالے میں جس کو ٹرنچ ہم بولتے ہیں جس کو واش روم کے ساری گندگی پہنچتی ہے اس میں اس کی باڑی مل گئی سکنے پہ آپ جو نالے کی وہ کنواں دیکھ رہو اس میں اس کی لاش مل گئی ویڈی کو ذات سے زیادہ شیئر کرنا ان کی گھر والوں کا یہی کہنا کہ اس کو بحرم سے قتل کر دیا گیا کیونکہ اس کی گلے میں نشان ہے دوستو اس ریاض احمد کے لیے دعای مقفر ہے ضرور کرنا اللہ اس ریاض احمد کو جنت الفردستہ کرے ان کے گھر والوں کو سبر الجمیل عطا کرے دوستو میں آپ کو اس کی گھر کی ایموشنی ویڈی کلیپ دکھانے والا آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گیا آخر اصلی سچائی کیا ہے ویڈیو کو ذات سے زیادہ شیئر کرنا اس ریاض احمد کو انصاف ملنا چاہیے آج اس بھائی کے ساتھ وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے چلے آپ یہ ویڈیو کلیپ دیکھیں اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے چلے دوستو آپ لوگوں نے ان کی گھر کی ایموشنی ویڈی کلیپ دیکھا اس کی وائپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو جان کے برلے جان چاہے جن لوگوں نے میرے ہزبن کو قتل کیا ان کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے جو میرے چار بچے اور بیچارے یتیم ہوئے کیونکہ میرے ہزبن کو کسی نے بیرے میں سے قتل کر دیا اس کے بعد اس کو ٹرنچ میں فینک دیا ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ